نمسکار این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہیتے انتر بولیٹنگ آغاز کریں گے سرکار اور کسانوں کے بیچ آج بیٹھک ہوئی اور وہ بیٹھک بھی بے نتیجہ ہی رہی اس کے بعد تمام کسانوں نے اپنی بات کہی اور سبھی کسانوں نے سرکار کے ساتھ بیٹھک کو بے نتیجہ بتایا اور کہا کہ ہماری مانگ صرف قانون رد کرنا اور ایم ایس پی پر قانون بنوانا ہے ڈو آدمی بات کرلو چار کرلو سارے جتھے بندی بات کرے گی ان کے بھی چاڑی سارے بیٹھ کے بات ہو جائے اندر کی طرف سے بھولا گیا آپ کی طرف کوئی نینڈ سیجن ہے بہت نہیں کچھ نہیں ہو تو کمیٹی کی تو ملعب یہ ہے کہ چھوٹے لوگ بیٹھ کے کم سوٹ لوگ بیٹھ کر بات کرلے گا کہ جی اگلا اگلا پلائن کی کیا رہے گا پھر کوئی میں یہی رہے کہ کوٹ میں نہیں ہم جا رہے کوٹ کی کمیٹی کے سامنے نہیں جا رہے اور سرکار صحیح ہم بات کریں گے اسی صحیح کانون کو واپسی کر رہے گی اگلا پلائن ایکشن پلائن کیا رہے گا اگلا پلائن دوئی بندو ہے ایم ایس پی پہ قانون بنے تین قانون واپسی ہو کانونوں کی بات چھیڑ رہا ہے پھر دوارہ وہ کہتے ہیں آپ کو کہاں پتی ہے اس پر بات کر رہو ایم ایس پی پہ کہتے ہیں بات میں بات کریں گے کچھ نہیں نکلا اس میں میٹم سے کوئی فیدہ نہیں بے سکتا بات ان کو بولا کہ اگلی بار میں یہ کچھ رپیل کرنا تو تاب بات کرو نہیں تا جانے تو بس اہی بات ہوا ہے اس سے اور کچھ نہیں ہوا ہے اتنا ٹائم ایسے ہوا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر چلتی ہے میٹم پھر آگے کچھ نہیں نکلتا ہے ڈنیس تاریخ کو بارہ بجے دوارا ہی گھر اگلی میٹیں گے تین کنونوں نے بارے کوئی گا لگے نہیں ہو دی ایم ایس پی بارے بھی گا لنی ہوئی پاس تین کنونوں نے بارے انہوں نے چھوٹی کمیٹی بنا لو ہسی گا بھی چھوٹی کمیٹی ساٹھی بنا اون دے ویچ پنیا اکڑا نے ہسی چھوٹی کمیٹی نہیں بنائی ہے نہ بنائی ہے باکی ہسی اپنی امیٹیں کر رہے ہیں تین کنونوں پر ہوا تین کنونوں پر ریپیل پر نہیں آئے وہی کم سنشودن پر ہی آ رہا ہی سی پر ہم مانے نہیں پھر ہم نے کہا بھی چلو یہ بات چھوڑو آپ ایم ایس پی پر بات کر لو وہ کہے بھی وہ کہنے لگے بھی آپ ایک چھوٹی کمیٹی بنا لوگ آٹھ دست دستیوں کی کمیٹی بنا لو ہم بھی چار لوگ آ جائیں گے پر ہمارے لوگ ہم نہیں مانے ہم نے کہا ہمیں تو چالی آدمی بات کریں گے بھول دونے سے ھٹھاران تری کو چھوٹے لوگ تھوڑی جوڑی کمیٹی بنا کے بات کر لو بیس کو بڑی کمیٹی کے ساتھ ہم بات کر لیں گے پر پھر فیصلہ ہویا بھی انہیں تریق کو سبھی لوگ بات کریں گے پھر ہم نے کہا ہوا یہ آپ ایم ایس پی پر بات کر لو وہ لوگ ہم ایم ایس پی پر بات نہیں کر رہے ہیں ان کنونوں پر بات کرنے سے بات سکار نے بولا ہم ان سے جو بھی کسانوں کو کہاں سے نقصان کرتے ہیں ان قانونوں میں سود کر سکتے ہیں قسان اس بات پر آڑے رہی کہ ان قانونوں کو سود نہیں ہم نے رد کرنا ہے اور ایم ایس پی پر قانون بنانا ہے وہ پرانی باتیں اتر ہوتی رہی بار بار ایک بات قسانوں نے جرور بولی کہ ہم نے لوگ ہمارے سنگرس کی حمیت کرتے ہیں چاہے وہ پریس والے ہیں ٹرانسپورٹر ہیں جو لوگ صحید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں کس نے مدد دی ہے سرکار جا بدلے کی پاونہ کے چاہے ہرینا ہے پنجاب ہے دوسرے سٹیٹوں میں ان پر جھوٹے پرچے درج کر رہی ہے پرسازن تنگ کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے نہیں کسانوں میں اور گصہ آئے گا دیکھو میٹنگ میں فیصلہ یہ لیا گیا کہ سرکار نے یہ اچھا جائر کری کہ کسان اور سرکار بیٹھ کے ہی اس معاملے کا سامدھان نکال لے گی پھر تاریخ دے دی چلے گے دونوں کی سہمتی سے پھر انیس تاریخ کو بیٹھ لگ کیا لگتا کہ اگلی تاریخ میں کچھ حل نکل پائے گا نا نکلے نہیں سرکار کس مول میں بیٹھیں کہ تاریخ پتاری سرکار یہ بیٹھیں کہ گھنچوں کتنا چل سکتا ہے سرکار یہ بھی دیکھنے چاہتی کسانوں میں دم ہے کہ کسانوں میں ہاں 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 ہم نے بتا دیا یہ ایک فصل کا بھی آندولن سرکار نجیل پانے گی ابھی تو کیوں کاندولن ہے جہوں تو بوک آئے ابھی تو کٹنگ ہوگی جا کے اپریر لاشٹ اور مہی میں جب تک کیلئے تیار ہے کسان اس کے بعد میں پھر آگے بڑھائے دیں گے جس طریقے سے تاریخ دیتے ہیں پھر باتچیت کرنے کھل دیتے ہیں اٹھارا کو آپ لوگ نے آپ پہ خوشنی کا عائزن کر رہا ہے اس کو پھر آپ کے تاریخ ہے چاہ لگتا ہے کہ مطلب سرکار باتچیت کا حل نکالنے کو تیار نہیں ہے اب پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی ہر چیز کے لیے ہاں ابھی نہیں تیاری ہیں ان کا یہ لگتا ہے کہ یہ سنسو دن پر مان جائیں گے ہمیں یہ ہے کہ یہ بلواپسی ہو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلتے ہیں سرکار مان نہیں رہی سوپرمی کوٹ کی بات بھی مان نہیں رہی دیکھو تیاری تو بہت بڑی تیاری ہیں کسانوں کی ابھی اس کا جگہ دیکھیں گے کہ جگہ اس کی کیا رہے گی اور اس کو کس طرح سے سارے کسانوں کو بھی کھٹا کرا جائے گا تو کیا آپ کی سندو بوٹر سا بات چیز ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ڈلی نہیں کوش کریں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ڈلی جائیں گے چپس جنواری پھلے کر وے بھی تو ڈلی میں بیٹھے ہم بھی ڈلی میں بیٹھے ہیں یہاں بھی تو ڈلی ہے وہ تو جگہ کہاں رہے گی وہ ڈیسائیڈ کریں کیونکہ چار طرف سے ٹیک کنگریس نے آج دیش بھر میں کسان آندولن کے سمرتھر میں سرکار کے خلاف جمکر پردرشن کیا اور وہیں کسان آندولن کو لے کر کے جمہ کشمیر پردیش کنگریس سمیتی کے عدیقش بلام احمد میر نے یہ کہا کہ میں مودی سرکار دوارہ نداتا پر تھوپے جا رہے ہیں کالے قانونوں کی نندہ کرتا ہوں یہ کالے قانون کسان کی فصل ہیں جو خیطی کو نقصان پہنچانے والے ہیں کانگریس کی طرف سے مرکزی سرکار کے اس رویے کو کنڈم کرتا ہوں جو وہ اختیار کیے بیٹھے ہیں خاص کر ہمارے کسانوں کے بیشے میں جو انہوں نے قانون پاس کیے ہیں جو کسانوں کو تسلیم نہیں ہے جس سے کسانوں کا نقصان ہونا ہے جس سے ان کے فصل جات کا کوئی طور طریقہ نہیں رہ گا ایسے میں جو پچاس دن سے زیادہ سے وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور ساٹھ سے زیادہ ان کے بیش میں موتے ہوئی ہیں یہ کنڈم نیبل ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مرکزی سرکار کو ان کی بات کو مانتے ہوئے ایک دن کا پارلیمنٹ سیشن بلا کے ان کالے قوانون کو واپس کرنا چاہیے پورے دیش کی آواز ہے یہ پورے دیش کے لوگوں کی آواز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پیٹرول اور ڈیزل کے قومت آسمان چھو رہے ہیں آج جب انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ قومت ہے کہ جس سے کہ ہندوستان میں ساٹھ اور باستٹھ روپے کے حساب سے لیٹر مل سکتا ہے اب یہ چونکہ تریاسی اور پچاسی کے ریٹ سے جو دے رہے ہیں اس میں جو سیونگ ان کی ہے اس سے اپنے یار دوستوں کو وہ اپنے جو بزنسمن ہے ان کو کرزہ معافی کر کے دیش دیش کے گریب لوگوں کو لوٹ کر کے اپنے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانی کی جو ان کی پالسی ہے یہ بند ہونی چاہیے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت ان کا وائلز کا ہے اس کے مطابق جو ہمارے دیش میں ریٹ بنتی ہے وہ ہمارے لوگوں کو ملنی چاہیے یہ گریبوں کو لوٹنے کا کام مدی سرکار کو پنجاب کے فتہگر صاحب ہیں پچھلے دنوں ایکٹریس جانوی کفور کو خاصا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں پر فلم گوڈ لک زہری کی شوٹنگ کے دوران جانوی کو کسان آندلن کا سامنا کرنا پڑا اور شوٹنگ کو بھی رکوا دیا گیا جانوی کفور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کسانوں کے پکش میں پوسٹ ڈالنے پر گوڈ لک زہری کی شوٹنگ پھر سے شروع ہوئی ماملے کو لے کر کی پولیس کی طرف سے سرکشہ کے مدنے سبھی پربند مکمل کر لیا گیا ہیں اور وہیں شوٹنگ والاستان پر میڈیا کے جانے پر پرتیمند لگا دیا گیا ہے اور دوسری اور جانوی کفور کو آٹو سے شوٹنگ کے لیے لانے والے ڈرائیور ہردیب سنگھ نے یہ کہا کہ وہ پچھلے دن پچھلے دن سے شوٹنگ میں ہیں اور روزانہ جانوی کپور کو لے کر کے آتی رہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اچھی طرح سے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے اور ہردیب کا یہ کہنا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی شکشیت کو وہ ان کے اوٹو میں بیٹھائیں گے موسیقی 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 اتر پردیش کے محصورہ میں بھارتی کسان یونین نبھانو کے تتویدان میں اڈینگ کے کسانوں نے کرشی کانون کے خلاف روش پردرشن کے آرڈرہ ویروت پردرشن میں کسانوں نے ٹریکٹر ریلی نکال کر کے اور کسان بلکی پرتیوں کو جلا کر کے سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کی اور وہیں کسانوں کی روڈ جام کرنے کی منشق کو پولیس نے ناکام کر دیا موقع پر پہنچے پولیس نے کسانوں کو سمجھا بجا کر کے پردرشن کو خاتم کروایا اس دوران بھارتی کسان یونین کے پردیش اپادی اکشہ ربیش سنگھ سکروار نے یہ کہا کہ تینوں کرشی کانون کسان ہیت میں نہیں ہے اور ان کو بھارتی کسان یونین کسی بھی قیمت پر لاکو نہیں ہونے دے گئی سرکار ہے وہ ہماری مانگوں کو نہیں مانن رہی ہے ہمارے تین جو کسانوں کو پرتیشن تین کالے کانون ہے ان کو باپس کرانے کے لیے کسان قریب پچاس دن سے بامن دن سے ڈلی کی سرزم پر بیٹھا ہے لیکن سرکار کے کانون پر یوں نہیں رہی ہے تو آگے کی ردنیتی بنی ہے چھپیش تاریخ تغیر سمجھاں پر سمادہ نہیں ہوا تو یہ لاکھوں ٹیکٹر یا مہترہ جنرل پر سے کم سویں گے ایک حجہ ٹیکٹر مہترہ سے جائے گا آج ٹیکٹروں کی رمہ کیے گئے ہیں کہ ٹیکٹر دھوکا نہیں دے جائیں ڈلی چوبیستان کو یہاں سے پرستان کریں گے اور کسانوں کے پر جو یہ سرکار ہیں الٹے سیدھے کانون کسان برودی کانون بناتی ہیں لیکھ کسان بھولا بھالا ہے ارے کسانوں نے چاہیے ہمیں ساں بھلائیے نہ چاہیے کبھی لڑائیے دویس کی یقنی نہ کبھی جلائیے جلتی آگ ہم نے بجائیے ارے تم آگ لگانا چاہتے ہو تو آگ سے ہم کھیلیں گے آگ تمہاری تمہیں آگ میں ہم جھوکیں گے لو میں بھی سفت پوروک کہتا ہوں انٹم سنکلب سناتا ہوں ان رود نہیں اب رڑ ہوگا اور رڑ بھی ماں بھی سڑ ہوگا بڑی اللہ پہنچے نوجود سنگھ سدھو نے کند سرکار پر جم کر نشانہ سادھا تین کرشی کارونوں کے خلاف کسانوں کے سنگرش کو انہوں نے پویتری بتایا نوجود سنگھ سدھو نے یہ کہا کہ موڈی سرکار کے کاریکال کے دوران بھارتی خادر نگم کا کرج ہٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے جس سے اس کی وطی وستی بگڑ رہی ہے سدھو نے یہ کہا کہ دو ہجار چودہ میں ایف سی آئی اس پر اکیانوے ہجار کروڑ روپے کا کرج تھا لیکن اب موڈی سرکار کے تحت لگ بگ چار لاکھ روپے کا کرج بڑھ گیا ہے موڈی سرکار کے ساتھ موڈی سرکار کے ساتھ برای دکی یوگ دان پڑا ہے راتم سانمہ میں نے پتہ ہی لائدہ بیٹر میں نہیں کر سا دا سو بار سوچسا پہر ایک لائن لہذا کئی بار تیا جاء نائیں ہوندیں پانج نائیں ہوندیں کئی آؤں نائیں ہونکہ نائیں کٹی ماتنے نہیں با آدم اتھاؤ تو اسٹیوشل دی کا لکتا تا کے دی کا لکتا تویٹر توی فیس بک ہر تھا دے پوٹت کردہ اور پارٹیاں تو اٹھے اٹھ کے سپورٹ کرنا کیونکہ میں پہلے دن دیکھ لیا سی ہے کہ اے انہوں تسی پارٹیاں دا نا دے دوں گے انہوں چھوٹا کر دوں گے یوں گل دل دس موومنٹ دیکھ لو تو ہی میں پہلے دن سنگ ارچ نکرے آراد ویدان سبا گیا وہ ایگو سی ہے تو کاری ہی لاسٹ دے بیٹھوں میں آگا ہے لاسٹ دو تو اٹھے با دے وہی چکت نہیں ہے رو ہی نہیں ہے اے اے لوگوں دے تا میں چرنا دے بچی سرلا تلا بنا لوک کہنے دے یہ ڈی مرے پانچ ملک کنے پہنے پہنے کھلے جو significant تنید قوانایوں کو اس لئے کار رکھتا ہے مجھتوں گی.어도 چیز 5 بدن رکھتا ہے کی تو جی ملہ میں سکتا ہے ایسے لکھتا ہے جی professer رکھتا ہے باحواند Wrestling یہ لوگزوا لوگزواmmar کی ضرور یہ پانج کہامój انہ sty participate یہ ہاتار ہے کہ پانج کہے نہیں توالدے بھگی ہے کہ یا کہتے اس 정도로 میں دہتایا ایک پرسنٹ ایرچ کوئی این نا بھی عبارلین ٹوٹل پانج الیکشن سنٹالی لگ سنٹالی لگ لوگ میںیں لایک آئے تک سٹے جے ج ہو کوچ میں نلائی میں نم یقین کہ دہل میرا اس نے صحیح خوفاست 입ہ ل nak matière اچھا یہ پوستر لیکن دے جانا ہے کہ اس نے چھل دیا ہے انہوں نے پوستر میں ہے در کوشتر ہے کم پلیکس ہے сек を سےittävin دے ؟ میرے کم معاندنے کوئی زیاری نہیں بھرений اگر tiroفنا میں بنißt میں میں نے اس وقالی جیوں گا دب ہمارے ہاتھ دوں گا وہ اس کا � plainلا باٹсь ہے وہ سمجھг ہوتا ہے کم یوں سوم جائیں ہو تمازے وہاں کوئی زیادہ خود ہونے وہی کمپرومائز نہیں اور وہ میری ویلیوز دا سب کو بڑی چیز ہے پنجابی ریزریکشن اتھاں پنجاب خڑا ہندہ دیکھ رہا ہے جنہاں جے کہے ایک پرسنٹ اوٹ ہی اور اب نے کہے آج تک کوئی افراد ہے جی ہے ہی نہیں جنہی کورونا وائرس کے خلاف بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنہ ابھیان شنیوار سے شروع ہو رہا ہے اور رہ کندر کے ساتھ سبھی راجعے سرکاریں اس ابھیان کے لیے اقدم تیار ہیں خود دبردان منتری نریندر بودی اس ابھیان کی شروعات کریں گے اس بیچ کندری اسواست منتری ڈاکٹر درہارشوردن نے یہ کہا ہے کہ اقل سے ہم دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنہ ابھیان شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ابھیان کورونا کے انت کی شروعات کرے گا انہوں نے آگے یہ بے کہا کہ سودیشی ویکسینوں کو پوری طرح سے ویگانک جانچ کے بعد آپات کالین منجوری دی گئی ہے کل سبھے ساڑھے دس بجے آپچارک اس کی شروعات بھی کریں گے سارے دیش کے جو کوویڈ ویکسینیشن کی پرکریہ سے سینانی ہے ان کو اپنا آشروعات بھی دیں گے اور دیش کے لوگوں کے سواست کے لیے بہتر سواست کے لیے کامنا بھی کریں گے میں اس افسر پر سبھی لوگ جو اس پرکریہ کے ساتھ جڑے ہیں پچھلے پانچ مہینے سے ہمارے جو ایکسپرٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے سواست منترالے کے جو ساتھی اس کام میں جڑے ہیں آج میں نے جو ہمارا کوویڈ کا جو لڑائی کے لیے جو وار روم ہے اور جو اب کوویڈ ویکسینیشن کی ایک پرکار سے ڈیلیوری کے لیے پوری طرح سے پریورتیت ہو گیا ہے سموثلی کرنے کے لیے اور جو کومنیکیشن کا وار روم ہے اس میں جا کے ساری تیاریوں کا پوری طرح سے سوہم وشلیشن کیا ہے اور میں میں وشواس کے ساتھ سارے دیش کو کہنا چاہتا ہوں پوریٹیز میں کام کرتے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوں ان کو کل کوویڈ کی ویکسین ملنا پرارہ دلی پولیس کے سائیبر سیل کو چینی ناگریکوں کا لنک ایمل ایم نیٹورک ماملے میں بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے دراصل موبائل ایپ کے مادن سے نیٹورک مارکٹنگ سے جڑے کئی فرجے کاروبار کا بیٹے دنوں خلاصہ ہوا ہے اور اس اکڑی پر دلی پولیس نے ایمل ایم نیٹورک ماملے پر خلاصہ کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور رخاص پاتھ یہ ہے کہ شائنہ کے کئی ایپ کو بھارت میں پتبندت کیا گیا ہے لیکن اس ماملے میں چینی ناگریکوں کی سکریتہ کو دلی پولیس نے کم بھیرتا سے لیا ڈی سی پی انیش رائے نے یہ خلاصہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سبسکرپشن جمع کر آیا گیا پیسہ چالیس سے زیادہ کمپنیوں میں روٹ ہوتا رہا اور جس میں کئی چائنیز ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تیرے جنوری کو دلی میں کئی جگہ پر چھاپا مار کر ایک ایپ سے جڑے بارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے آپ کے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا آپ کا جو سوشل میڈیا پریزنس ہے اس پہ آپ کو ایسے پروفائلز کو فالو کرنا جو بعد میں کسی بھی طریقے کے کنٹینٹ کو پش کر سکتے ہیں تو ایسی ستی اس ایپ کے مادہم سے بن رہی ہے جس میں کروڑوں بھارتیوں کے پون میں سوشل میڈیا ایپس ایسے ایکاؤنٹس کو فالو کر رہے ہیں جن کا اونرشپ جن کا کنٹرول ان کو نہیں پتا ہے آج کی ریٹ میں ان سوشل میڈیا پروفائلز کے تھروں حاملیس کنٹینٹ فلو ہو رہا ہے جیسے انیویل کینگڈم کی ویڈیوز فشنگ کی ویڈیوز سٹریٹ فوڈ کی ویڈیوز لیکن کل کو یہ کنٹینٹ کسی بھی طریقے سے سوشل کیا سکتا ہے پبلک پرسپشن کو منپولیٹ کیا جا سکتا ہے تو اسے ایک کمبھیر مشہ سمجھتے ون میں اس میں فردر انویسٹیگیشن کیا اور جو منی ٹریل ہے اس میں ہم نے پایا کہ پیسہ کیسے کیش بیڈراؤ ہو رہا ہے جو پچیس لاک روپے ریکوور ہوئے تھے چائنیز نیشنل سے اور دو ایسے ویکٹیوں میں ملے ہیں جن کو کیش میں پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ آگے اس کو فردر لانڈر کر رہے تھے ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جو یہ دو مین کنگ پنگ ہیں اور جو بینک اکاؤنٹس اور شل کمپنیز ہماری نولیج میں آئی ہیں ان کا کوئی پرٹیکلر ڈیریکٹ لنک ابھی تک تو ہمیں نہیں ملا ہے دونوں چائنیز نیشنلز ہیں یہ جن کو ہم نے ارسٹ کیا ہے جو چائنیز نیشنلز ارسٹ ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں چائنیز نیشنلز ہیں اور انڈیا میں وہ پہلے موجود تھے لیکن فلال وہ دیش کے باہر ہیں باہر بھی بیٹے ہوئے ہیں جو باہر بھی بیٹے ہوئے ہیں اور باہر بھی بیٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکسن کی سیاری ہے دیکھیں فلال جو انٹرگیشن ہے وہ فوکس کر رہی ہے on the people who are involved into it جو اس میں involved ہیں جن کے ہمارے بھی کاروائی کر سکتے ہیں اور باہر کے لوگ کیسے ان کو operate کر رہے تھے کیسے ان کو manipulate کر رہے تھے اور جو منی ٹریل ہے تو دیفنیٹلی انویسٹیگیشن آگے 36 گھڑ کے جگدلپور میں پولیس نے گھاروائی کرتے ہوئے گانجے کی تذکری کرنے والے ایک تذکر کو گرفتار کیا عوید روپ سے گانجہ تذکری کرتے ہوئے تقریباً دو لاکھ روپے کا گانجہ برامت کیا گیا پولیس کو ملی سوچنا کی انسار کوٹ پاڑ اور عیسر کی اور سے واہن میں گانجہ چھپا کر کے جگدلپور کی اور گانجہ تذکری کرنے کی سوچنا ملی تھی سوچنا کے بعد پولیس نے ہارٹ کچورا چوک میں ناکبندی کر دی اور واہن کو روک کر کے جب پوچھتاچ کی گئی جانچ کی گئی تو گانجہ تذکری کرتے ہوئے پولیس نے انہیں پکڑا ہے سادھی معاملے میں آروپی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی کے قبضے سے 38 کلو 100 گرام گانجہ جس کے قیمت تقریباً دو لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جبت کیا گیا ہے گانجہ تذکری میں اپیوگ ہو رہا واہن بھی جبت کر لیا گیا ہے آروپی کے خلاف تھانے میں NDPS Act کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اور آروپی کو نیائک ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے مدبردش میں دور کے تیجہ جی نگر میں کانگریس نے کسان کانونوں کے ویروت میں ٹریکٹروں سے چکا جام کیا اور جہاں پر بڑی سنکھیا میں کسان اور کانگریس سے ٹریکٹر لے کر کے پہنچے اور نعرہ باجی کرتے ہوئے کیندر سرکار کے کسان کانونوں کو ویروت انہوں نے کیا دراصل کیندر سرکار کے لاغو کیے گئے کسان کانونوں کے ویروت میں ان دور جلہ کانگریس کمیٹی پورو منتری جیتو پٹواری اور جلہ کانگریس کے عدیقش صداشیو یادب نے ان کے نیترطوں میں بڑی سنکھیا میں کسان اور کانگریسی ٹریکٹر لے کر کے کھنٹوا روڈ استیت تیجہ جنگر پہنچے جہاں پر کانگریس کے جلہ عدیقش صداشیو یادب نے کرشی قانون کو ختم کرنے کے مانگ کرتے ہوئے کسانوں کو سمبودت کیا اور مودی سرکار کو جمکر آڑے ہاتھ لیا وہیں راو ویدھان سبا چیتر کے ویدائق اور پورو منتری جیتو پٹواری نے آئیکات میں لیتے ہی اپنے چر پریچت انداز میں مالوی بھاشا میں سب ہی کو سمبودت کیا اور رکھیندر پہ بیچھی مودی سرکار کی ناکامیوں کو بتاتے گئے اس دوران پٹواری نے دیش پہ بڑھ رہی مہنگائی کا بھی بخان کیا اور مودی سرکار کو نشانے پر لیا برکل آنے والے سمیں میں ان دور میں ہی نہیں مہتر پردیش میں اور خاص کر ان دور کو پورے کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا ٹیکتر اور ٹرالیوں سے گھیرا جائے گا پورا دن وہیں بائی پاس ہو یا نیشنل ہائیوے ہو وہیں پہ دال بانٹی بنائے جائے گی اور سب پریوار کے لوگوں کو آمن ترت کر کے کھلائی جائے گی کہ اندر سرکار کی اور سے سال دوہجار سترہ میں ایسی ودیارتیوں کے لیے چل رہی پوسٹ میٹرک سکولرشپ سکیم بند کیے جانے کے کاران نیجی کولجوں اور سنستاؤں کی اور سے فیس نہیں بھرنے والے ودیارتیوں کے ڈگریوں پر روک لگائی گئی روکے جانے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے پنجاب سرکار نے سمبندت سبھی سنستاؤں کو تین دن کے اندر ودیارتیوں کو ڈگریوں جاری کرنے کے آدھش دیئے ہیں یہ فیصلہ ایسی ودیارتیوں کے لیے پوسٹ میٹرک سکولرشپ سکیم بند ہونے کے کاران سال دو ہجار سترہ انیس سال دو ہجار اٹھارے انیس اور دو ہجار انیس بیس کے بابت پینڈنگ پڑے ماملوں کے سمبندی فیصلہ کرنے کے لیے موکہ منتری کیپٹر نمیرندہ سنگھ کی اور سے کل کبینٹ کی میٹنگ کے دوران نویت منتری منپریت بادل کے نیترط میں منتریوں کے سموہ کی بنائی گئی اور اچھا دھکار پرابٹ سمیتی کی پہلی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا اور منتریوں کی میٹنگ میں ساماجک نیا آدھیکاریت منتری سادو سنگھ درمسوت اچھا شکشہ اور بھاشا و سمبندی منتری ترپتر روزندر باجوا اور تقنیق شکشہ اور ہریانا کے مکھے منتری منوہر لال خٹر نے سکشم یوہ یوجنہ کی پرکتی کی سمکشہ بیٹھے کی ادھیکشتہ کی اور یوجنہ کی پرکتی کی سمکشہ کرتے ہوئے منوہر لال خٹر نے یہ نردیش دیئے ہیں کہ سبھی سکشم یوہ امیدواروں کا ڈیٹا پریوار پہچان پتھر کے ساتھ جوڑا جائے اس پر مکھے منتری کو آوگت کروایا گیا کہ ورطوان میں سوکرتے دو دشملہ تین شن لاکھ سے زیادہ امیدواروں میں سے ایک لاکھ ترہیسٹھ ہجار ایک سو سنتالیس سکشم یوہ کے پاس پی 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 آئی ڈی ہے اور انہیں جوڑ دیا گیا ہے شیئر امیدواروں کو اٹھائیس فروری دو ہجار اکیس تک کبر کیا جائے گا مکھے منتری نے یہ نردیش دیئے ہیں کہ جن جلو میں سکرتے سکشم یوہ امیدواروں کی سنکھیا دس ہزار سے ادھیک ہے ان امیدواروں کو ان جلو میں اس تھانیے نوکریاں اور سب روشگار کے لیے پروتسائد کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی نردیش دیا ہے کہ سبھی پاتر سنات کوتر اور شاتروں کو سکشم یوہ پورٹل پر نامانکن کرنے کے سمبند میں آٹومیٹک عدیس اوچنا بھیجی جائے بیٹرک میں یہ بھی بتایا گیا کہ سکشم یوہ یوجنہ کے تحت سنات کوتر سنات اور بارویں کے شاتروں کو سو گھنٹے کے کام کے لیے چھے سو روپے ماسک ماندے کے علاوہ تین ہجار روپے اور پندوے سو روپے اور نو سو روپے دیے جاتے ہیں ورطمان میں سکشم یوہ پورٹل پر دو دشملہ تین شن لاکھ سے زیادہ یوہ سوک کرتے ہیں اور چھتیس ہجار سے ادھیک ایسے یوہ کئی سرکاری ویباگوں میں کام کر رہے ہیں ہریانہ مکہ منتری منوحرلال خٹر نے یہ کہا ہے کہ پردیش میں فلم سٹی کھولنے کی یوجنہ پر کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے پچاس سے سو اکر تک بھومی نردارت کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہریانوی کلاکاروں کو پروتصاہت کرنے کے لیے راجز در پر ہر سال ایک سموہ نے مکہ منتری منوحرلال خٹر سے ملاقات کیا ہے اور ملاقات کے دوران ہریانوی کلاک کی بہتری کے لیے خلاکاروں سے چرچہ کی گئی ہے اور اس دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ راجز در پر ریجسٹریشن کیا جائے جس میں گائک کے علاوہ سکرپٹ رائٹر اور ٹیم کے پرتی سدسے کو شامل کیا جائے گا موکہ منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ کلاکاروں کا ایک ویچار کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور جس میں یہ سپشٹ ہو کہ وہ سمانج کو کیا سندیش اور شکشہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کلاکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ابرتے ہوئے ستارے ہیں اور اس ناتے سارے چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ویچار کو پرمکتا دیں کیونکہ کلاہ میں جو فو آڑتا ہے اس کو کسی بھی نظریہ سے واجب نہیں کہا جا سکتا ایسے کلاکار بھی تو جھٹا سکتے ہیں لیکن سوست کلاہ کے لیے یہ بلکل بھی ٹھیک مدی بردیش کے مکھے منطری شویرات سنگھ چوہان نے ریل منطری پیوش گویل اور کینڈری کرشی منطری سے ملاقات کی ہے اس دوران انہوں نے ملاقات کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنگھاتے ہیں آرو بی کے لیے پریابت دھنداسی کی ویوستہ کرے گی ہماری کوشش ہوگی کہ دو سال کے اندر یہ سارے آرو بی یا انڈر بریج بن سکتے ہیں انڈر بریج میں انہوں نے کرپا پور بگ کہا ہے کہ ریلوی بنا دے گا مد پدیش کا پیسہ نہیں لگے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے آنے والے دو سال میں کوئی بھی سمپار فاتک اس کو آدمی کھولتا بند کرتا ہو وہ نہ رہے اور آرو بی یا انڈر بریج بن جائیں تاکہ یات آیات میں پریوہن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی درگھٹ نہ نہ ہو کئی بار درگھٹ بھی گھڑ جاتی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ آگرہ بھی کیا کہ مدددیس نے پچھلے سال گیاہوں کی خریدی میں نمبر ایک تھا مدددیس پہلا اسطحان پنجاب پیچھے چھوٹ گیا تھا ایک کروڑ انتیس لاکھ میٹر ٹرن گیاہوں خریدا تھا ہمارے کسانوں نے محنت کی تھی اور ہم نے کرونا کال میں بھی ایک ایک دانہ خریدا ہمارے بیئر ہاؤس میں گو داموں میں بھرا ہوا ہے اس لئے تیجی سے اگر اٹھا ہو جائے گا تو نیا گیاہوں جس کے لیے انہوں نے آس وست کیا ہے انہوں نے بھی مس پی پر ہی گیاہوں خریدا جائے گا کوئی دکت نہیں مس پی سرکار دے گی ہی لیکن بیئر ہاؤس وغیر میں جگہ رہے تو اس پرکریہ کو بھی اٹھاؤ کی انہیں سپیڈ اپ کرنے کا چلیے فیلال یہاں پر رکھیں ایک چھوڑے سا بریک کے لیے جلد حضیر ہوں موسیقی لکھنو سے لے کر چنڈگر تک ممبئی سے لے کر رائپور تک کیا ہے راجنیتی کی حلچل کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی لائی ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز سبح آٹھ بچے سپ موسیقی 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 مرک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب بھی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے بی جے پی پردیش عدیقش دلیب گھوش ممتہ سرکار کو گھیرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے دلیب گھوش نے ممتہ سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آتنکوادی بنگال میں ہی ملتے ہیں مرشد آباد ویر بھون سے آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں جتنے بھی بمویس فورٹ یہاں پر ہوئے ہیں ان کے تار بنگلہ دیش سے جڑے ہوئے ہیں پر دلیب گھوش ہو رہی ہے اور بنگلہ دلیب گھوش اور بنگلہ دلیب گھوش سیمہ کھلا ہوا ہے لیکن ٹی ایم سی نے اپنے کلے پر سیند ماری روک لی ہے پارٹی نیتا کنال گھوش اور ابشک بنر جی نے شتابدی سے ملاقات کی ہے جس کے بعد شتابدی روئے نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹی ایم سی چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہیں دراصل شتابدی روئے سے کنال گھوش نے ملاقات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ایم سی نیترٹو نے بھی شتابدی سے بات کی ہے اور شتابدی کے پارٹی سانسد ابشک بنر جی سے بھی ملاقات ہوئی ہے جاہی رہے کہ ٹی ایم سی کے بڑے نیتا شتابدی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایسے میں خریب دو گھنٹے کی میراثن بیٹھک کے بعد شتابدی کے سر بدل گئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کل دلی نہیں جا رہی ہیں وہ ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں اور آگے بھی رہیں گے ویہار کے سی ایم نیتیش کمار نے پٹنا میں آر را بلوک دیگھا روڈ کا ادھگھٹن کیا ہے اور اس دوران سی ایم سے ایک پترکار نے روپیش سنگھ ہتیاکان ماملے پر سوال پوچھا جس پر سی ایم بھڑک گئے انہوں نے پلٹ کر کے پترکاروں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کس کے سمرتھک ہیں پولس کو ڈیمورلائز مت کیجئے جنگل راج تو آپ کو بھی یاد ہے وہیں پترکاروں سے پترکاروں نے سی ایم سے یہ بھی کہا کہ بیہار کے ڈی جی پی کبھی فون نہیں اٹھاتے ہیں جس کے بعد سی ایم نے خود ڈی جی پی کو خوال کیا اور نتیش کمان نے اس زوران یہ کہا کہ بیہار میں اپراد تیسوے نمبر پر ہے آگے کیا کہا وہ بھی آپ کو سننواتے ہیں اپراد پر جتنی کاروائی ہو رہی ہے اس کو بھی بھولیے مت اور یہ دکھد ہے کہ کسی کی ہتیا ہوتی ہے اور آپ جان لیجے کہ ہتیا کا کوئی نہ کوئی کارن تو ہوتا ہی ہے اور اسی کو پولیس لگتی ہے پورے طرف سے انیویسٹیگیٹ کرنے میں اور اس کے بعد اوہ صحیح آدمی کو جو اپرادی اس کو پکڑ لیتی تو ابھی جو گھٹنا گھٹی ہے اس پر جس طرح سے کام ہو رہا ہے جیسے ہی گھٹنا گھٹی ہے ہم نے خود ڈی جی پی سے پوچھا اور بات کیا یہ لوگ سپیسل ٹیم بنا کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ جان لیجیے کہ یہ کسی سے پرمیسن لے کر کے کرتا ہے اور آپ کو کسی کو معلوم ہے اگر معلوم ہے تو بتائیے پلیس اگر کہیں سے بھی پتا چلے کہ کس کا مرڈر کس نے کیا آپ کو اگر کہیں سے کوئی سندے اور کوئی اب ملتا ہے تو بتانا چاہیے نا لیکن نہیں یہ سوال آپ کا سوال بلکل گلت ہے آپ کا سوال انوپیوکت ہے میں کہہ رہا ہوں اور اچھی طرح جان لیجیے کہ آپ اس طرح سے اس طرح سے پلیس کو ڈیموریلائز مت کریے اور پلیس پورے طرح سے کام کر رہی ہے اور جو بھی پلیس والا اگر اپنے کام کو نہیں نبھاتا ہے اس پر بھی کاروائی ہوتی ہے آپ جنا گوھر کر کے دیکھ لیجیے پہلے کیا ہوتا تھا ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں کیا تھا دو ہزار پانچ کے پہلے کیا تھا کتنا ہنسہ کتنا اپراد کس طرح سے ہوتا تھا آج وہ استطی ہے آج وہ استطی ہے پورے بیہار پورے دیش کا ہر سال کا فیگر پرکاسی پنجاب کے بھٹینڈا میں ویشوہندو پریشد کے کارکاری پردان ہرپریت سنگھ گل کے خلاف سکھ جتھے بندیوں میں کافی روش دیکھنے کو مل رہا ہے ہرپریت سنگھ کے ایک بیان شریف گرگووین سنگھ جی کو لے کر کے جو انہوں نے ویوادت بیان دیا تھا اس کے قارن بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے دل خالصہ کے بابا ہردیب سنگھ نے ایس ایس پی بھٹینڈا کو ہرپریت گل کے خلاف ایک شکایت دی انہوں نے یہ عروب لگایا کہ یہ سب کسان آندولن کو تاروں پیر کرنے کے لیے پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی ساجش ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ہندو وادی نیتہ ایسے بیان جانبوج کر کے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان کسان آندولن سے ہٹائے جا سکے اور بیوادت بیان دینے والے ہندو آج جیسی کہنا چاہوں نے یہاں جڑا ہے سکپال سرائیں انہیں گروہ گویندو سکنی جیدے خلاف ٹپنیاں کیتے ہیں اسی وہ تے کیس ریجسٹر ہو گیا سی گا 153 295 ایدہ تے انہوں فڑندی بجائے اُلٹا کانگرہ سرکار نے انہوں گنمن دیتے یہ پھر کدر نو جاندی ہے جنہیں گروہ گویندو سکنی جیدے ٹپنیاں کیتے ہیں پھنجاب کے خرنہ میں پھنجاب کے خرنہ میں پھنجاب نے ایک ویکٹی کو گروہ دوارہ دمدما صاحب پھریسر میں بے عدوی کے معاملے میں حراست میں لیا اور پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹے ہوئی ہے وہیں گروہ دوارہ صاحب کے کمیٹی نے خرنہ ایس ایس پی دفتر پہنچ کر پولیس کی کاروائی پر سنتوشتی جتائی اور پائل کے ڈی ایس پی ہردیب سنگھ چیما نے یہ بتایا ہے کہ معاملہ درج کیا جا چکا ہے اور جانچ جاری ہے آروپی کا میڈیکل کروا کر کے اسے حراست میں لے لیا جائے گا انہیں آگے کو گل بات کیتی نال بھی ایتھ تجھے گردوارہ صاحب دے ویچ گروہ صاحب نے جڑے ہو اندر کے درواز جے کے بند کیتے نے شیشے کیوں لائے اس طرح نہیں گل کیتی انہوں نے لگیا بھی بندہ تھوڑا جائے دی نیت ٹھیک نہیں اگلے باس جاکنے تھوڑا شیشے دے جدو آتھ ماریا تا انہوں نے ترانتو انہوں اٹھ کے ڈاٹے ابھی تھی کر دیں وہ گردوارہ صاحب دا بار کھس گیا بات چونہ نے کٹھے ہو کہ انہوں پھڑ کے پولیس انہوں پھون کیتا ہے ترانتو ایسے چھو جا کے انہوں نے انہوں نے اوہ دے حوالی کر دیتا ہے گرانتی سنگھ دا بیان لے کے اسی اوہ دے خلاب کے ایسے جیسٹر کر دیتا ہے اتر پردیش کے جنفرد مہراد آباد میں راماندی نرمان کے لیے لوگوں نے چندہ دیا ہے شیو مندر آواز وکاس کے عدھکش اور پورو وڈھایاک ہمارپال سنگھ نے ایک پریس وارتہ کر کے یہ بتایا ہے کہ راماندی نرمان کے سہیوگ میں شیو مندر سمیتی نے راشی 1 کھٹا کی ہے اور جسے سندڈ میں شیو مندر آواز وکاس کے عدھکش اور پورو وڈھایاک سمرپال سنگھ نے پریس وارتہ کا آئیوزن کیا جس میں چندے کو لے کر کے باتچت کی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ رام مندر بن رہا ہے ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم کن مندھن سے رام مندر نرمان میں سہیوگ کریں گے رام مندر کا جو نرمان ہونا جا رہا ہے اس میں ہم لوگ یہاں اس کمیٹی کا سیوم مندر کی کمیٹی کا میں دکس ہوں ہماری کمیٹی کے سارے لوگ اپنے مندر کی طرف سے سب سے پہلے یہ چاہ رہے تھے پہلے ہی دن کہ جو بھی یوگدان دیا جائے سرپٹن پہلے ہی دن دیا جائے سری رام کا آسیر بات سب پہ بنا رہے ان کی کرپہ درستی رہے اور ہمارے تو نیتا بھی یہ کہتے ہیں کہ لے سیادا کہ بیسنو کا مندر تو میں اکیلہ ہی بنا دوں گا تو اس لیہاں سے سب کی میٹنگ ہو کے سب سے رائے میں صبرہ ہو کے آج ہم مندر کے لیے دانس اور اوپیک رام نگری آیودیوں میں بھوے مندر نرمان کو لے کر کے ندھی سمرپن ابھیان میں مسلم سماج کے لوگ بھی اپنا یوگدان دے رہے ہیں اس ابھیان کے شروعات میں کئی مسلم سماج کی بحیلہ انہیں اپنا یوگدان دیا تو وہی پورو بابری مسجد کے پکشکار اقوال انساری نے بھی مندر نرمان میں اس ایوگ کے لیے گفتدان کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دان دینا چاہیئے دان دینے سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں چندہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے چندہ دینے میں لوگوں کے جو ہے بہت سے جو لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی دکھ اور مصیبت بھی جو ہے کرتی رہتی ہے لوگ دان اسی لیے دیتے ہیں اور دان دینا بھی چاہیئے کیونکہ چاہے وہ مندر ہو چاہے مسجد ہو دھرم کے حساب سے لوگ اپنا اپنا جو ہے یوگدان کریں ہم بھی کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دھرم میں بھی کہیں کوئی منہ ہی نہیں ہے دان دینے میں دان دینے کا مطلب ہے کہ دان دینے سے ایک دوسرے کا جو ہے کام چلتا بھی ہے اور سندھا کے انسار لوگ جتنے بھی جن کی جو حیثیت ہے اس حساب سے لوگ پیسہ دیتے رہتے ہیں اچھی بات ہے دھرم کا کام ہے راہ مندر کا کام ہے ہندو مسلم سے کسائی سب کا سہیوگ ہونا چاہیے مندر کا کام ہے دان دینے میں چندہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے چندہ جو بھی آدمی دے وہ ایک ہاتھ کو دے دوسری ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو اور بی بات بھی نہیں ہونا چاہیے سردھا کے حساب سے اپنی حیثت کے حساب سے لوگ چندہ دیں گے چندہ دیکھئے ہم اس سے پہلے بھی ہم ہمیں کہا ہے کہ چندہ دینا کوئی برائی نہیں ہے چندہ ہم بھی دیں گے اور ہمارے ہاں گفتدان ہوتا ہے ہمیں جو ہے کوئی اتراج نہیں ہے لوگ ہمارے پاس جو ہے ہمارے محلے میں جو بھی دھائر میں کارکارک کارکرم ہوتے ہیں لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں ہم لوگ تو کیوں ہے یہ باری پراری پر جو ہمارے محلے کے جلہ کلو میں پنچائت چناؤ کو مددان کے لیے ایک ایوال دو دن کا سمیہ بچا ہے جلہ کلو پرشاہ سن نے پنچائت راج چناؤ کروانے کے لیے تیاریاں پوری کر لی ہیں اور جلہ کلو کی دو سو پہتیس پنچائتوں میں وارڈ بنچ سے لے کر کے جلہ پریشت کی چناؤوں کے لیے مددان کروانے کے لیے ایک ہزار تین سو اٹھاسی مددان کے اندر استعبت کیے گئے ہیں ایزریم امیت خولیریا نے شکروعہ کو کلو سے پہلے چرن میں اوپ منڈل کی ویبن چھبیس پنچائتوں کے چناؤ کے لیے ایک سو باسٹھ پارٹیوں کو روانہ کیا ہمارے پنچائت چناؤ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کا جو تیسری اور انتیم جو ہمارا چرن ہے جو کی سب سے مہتوپون ہے اس کے تحت ہمارے آج بلوک کلو جس میں کی کلو چھتر پنچائتوں میں جناب ہونے ہیں ان کا جو تین ہماری جو فیزز ہیں سترہ انیس اور اکیس جنوری دو ہزار اکیس ان تینوں فیزز کے لیے ہماری جو پولنگ پارٹیز ہیں وہ آج روانہ کی جا رہی ہے ہمارے جو پہلا فیز ہے سترہ جنوری کو اس میں ہماری ایک سو باسٹھ جو پولنگ سٹیشن ہے جو ہمارے وارڈز ہیں وہاں پولنگ ہوگی اس کے لیے ہماری جو چھبیس پنچائتوں کو وہاں کور کیا جائے گا اس کے بعد اس میں سے جو ہماری آٹھ پولنگ پارٹیز ہیں وہ فری ہو جائیں گی اور ایک سو چوون پولنگ پارٹیز جو ہیں وہ اگلے سٹیشن کو جو انیس جنوری کو جہاں مددان ہونا ہے وہاں کے لیے موو کریں گی وہاں بھی چھبیس ہمارے پنچائتوں کو وہ کور کریں گی اس کے اطرق جو ہمارا تیسرا اور جو انسیم چناو کی تاریخ ہے اکیس جنوری اس میں ہماری ایک سو چالیس پولنگ پارٹیاں جو ہیں تھوڑی اور چودہ یو پی کے امیٹری میں بھی پنچائت چناو کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بیجے پی جلہ خاریالے پر تریس 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 پنچائت چناو کی بیٹھک ہوئی کننوچ سانسد سبرت پاٹھک نے جلے کے بیجے پی کارکرتاؤں کے ساتھ تریس 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 پنچائت چناو کو لے کر کے بیٹھک کی اور رہ سانسد نے یہ کہا کہ اس بار پارٹی جلہ پنچائت عدیقشت سے لے کر کے گرام پنچائت تک اپنے امیدوار گھوشت کرے گی اور اپنے امیدواروں کو چناو لڑائے گی جس کو لے کر کے بھوت اس طرح تک اپنی تیاری پوری کر لی گئی ہے خطرہ پارٹی کو مجبوط بنانے کے لیے ایک جوٹ ہو کر امیدواروں کو جتا جائے گا کرتا کی پارٹی کرتا کی پارٹی وہ یہ نیتہ نہیں ہے کرتاؤں کی پارٹی ہی کرتا کوئی جیمداری کے ساتھ نے تیتہ ہونا آیا جاتا ہے یہاں کے اندر ہمارے اندر کی مالک کا بہو آتا ہے اوہ دوسرے ہر جنہاں ناوکر کا بہو آئے گا کیونکہ آپ وہاں ناوکری کر سکتا هو کیوں بھی مالک نہیں بن سکتے آپ کمال وعدی پارٹی میں کبھی شنیوار سے پورے دیش میں کورونا ویکسین کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن ہے جس کو لے کر کہ امبالا کے سواس پی بھاگ نے پوری تیاریاں کر لی ہیں امبالا کے سواس پی بھاگ نے پریس کنفرنس کر امبالا میں ہونے والے ٹیکہ کرن کے بارے میں جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے امبالا میں کورونا کی ویکسین سیویل سرجن ڈاکٹر کردیپ سنگھ کو لگے گی اور امبالا سیویل سرجن نے یہ بتایا ہے کہ شنیوار کو بردان منتری پورے دیش میں ویکسین کو لانچ کریں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو یہ ویکسین لگنا شروع ہوگی سی اے مونو یہ جانکاری دی ہے کہ امبالا میں کورونا ویکسین کے پہلے فیز میں بارہ ہجار آٹھ سو چالیس روز ملی ہیں اور امبالا میں پہلے فیز میں چھہ ہجار چار سو بیس ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائے جائے تین جنوری کو منجوری دیتی دو ویکسین کو کوویک کوویکسین ہے جو بھارت بائیو ٹیک کی ہے انڈیجینیس ویکسین ہے ہمارے دیش میں بنی ہوئی ویکسین ہے اور جو دوسری ویکسین ہے کوویکسین ہے اوکسفورڈ یونرسٹی کے ساتھ ایکسٹرہ جینے کا اور جو سیرم انسٹیٹوٹ پونہ میں ہے اس کی بنائی ہوئی ویکسین ہے کل تک الگ الگ ویکسینوں کی لگ بک سوہ تین کروڑ دوز پورے سنسار میں لگ چکی ہیں اور کل سولہ تاریخ کو پردان منطری جی بھارت میں ویکسینیشن کی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل لگ بک تین ازار سائٹس کی اوپر تین لاکھ سے اوپر جو ہیلتھ کرمی ہے ان کو ویکسین لگائی جائے گی اور ویکسین بلکل سیف ہے الگ الگ جو سٹڈی ہیں چاہے پری کلینیکل ٹرائل ہو فیز ون ٹرائل ہو پنجاب میں اندرستی سیما پر کورٹ فرازدہ کے پاس بی ایس ایف نے ایک پاکستانی گھسپیٹیوں کو مار گرایا ہے 15 دنوری کو شام کو قریب 7 بجے بی ایس ایف جوانوں نے فینسنگ کے پاس حلچل دیکھئے تھے جس کے بعد انہوں نے گولی چلائی لیکن گھسپیٹیاں وہاں سے پاکستان نہ بھاگ گیا پھر کچھ ہی دیکھ گئے دوسری جگہ سے دوبارہ گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس دوران بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستانی گھسپیٹیوں کو مار گرایا اور اس طرح سے بھارت میں اشانتی فیلانے کی پاکستان کی ایک اور ناپاک ساجش کو ناکام کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے پر گرداسپور اور امریت سر میں بی ایس ایف سے بات کی گئی تو دونوں کی اور سے ہی یہ کہا گیا ہے ایک دوسرے کے جلے کی گھٹنا کی یہ بتائی گئی ہے اور اب جب پاکستانی گھسپیٹیے کی ڈیڈ بوڈی پولیس کے حوالے کی جائے گی تب ہی پتہ چل پائے گا کہ یہ گھٹنا گرداسپور کی ہے یا پھر امریت سر کی خیرل کے بیت منتری ٹی ایم مہتھومہ ساکھ نے ویدھان سبب میں بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ راجو میں آٹھ لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی آرڈرہ کے آئی آئی ایف بی دوارہ پندرہ ہجار کروڑ روپے کی اترکت پریوجنائی شروع کی جائیں گی اس کے پہلے غروبار کو انہوں نے آرٹھک سرویکشن دو ہجار روپیس پیش گیا اور یہ کہا کہ کرونا مہماری کے قرار لاغو لوگ ڈاؤن کے چلتے راجے کو ایک دشملہ پانچ چھ لاکھ کروڑ روپے کے راجستر کا نقصان ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ہجار دیس سترے کے چکروات اوکھی اور دو ہجار اٹھارے اور دو ہجار انیس میں لگاتار دو سال بار کے بعد مہماری سہد پراکرتک آپداؤں نے راجے کی ارثوے وسطہ کو پر براویت کیا ہے ساتھی نوکریاں چھوٹنے کے قرارن ویدیشیوں سے بھی کیرل واسی واپس لوٹ آئے ہیں مہماری راجستان کے بھرتپور میں روپواز پنچائت سمیتی چھتر کے تین گاؤں میں جہریلی شراب پینے کے قرارن ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس خبر کو این بی نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا جس کے بعد مردکوں کے پریجنوں کو مکہ منتری کے نردیش پر چکتسا اور سواستر راجمنتری ڈوکٹر سبحاش گرگ نے دو دو لاکھ روپے کی ساہتہ راشی کے چیک پردان کیے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آدھیکاریوں کو بھی سسپنٹ کر دیا گیا اس میں سرکل وائز گاؤں وائز ایکسنل جبارجمنٹ کے مادم سے برانچ الوٹ کی جاتی ہے اور برانچ کا ایک آدمی پرکتہ اس کو بھوکتے ہیں یا جو سیلزمن ہے وہ جی ایس ام کی جو ہتھکڑ شراب ہے وہ ان کا پوشٹ مارٹم ہو گیا ہے پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ کے بعد ہی سامنے آپ آئے گا سرپنچ اور سبی گرام والوں کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ہتھکڑ شراب یا ان کا سیون کیا تھا ہو سکتا ہے پوشٹ نے الگ الگ کیا ہے اب تک سات لوگوں کی مرکی ہو چکی ہے اور جو ہمارا جیلہ اسپتال ہے اس میں چار لوگوں کا علاج چل رہا ہے جن میں سے تین لوگ ابھی جیپور ریفر کیا جائیں گے جیسا پی امو نے مجھے بتایا ہے گاؤں کی گرامین گھروں کی ہم نے ابھی ویجیٹ کیا ہے دیش بھر میں سولہ جنوری کو کورونا ویکسینیشن کی پرکیہ کو پورا کرنے کا کام شروع ہو جائے گا تو وہیں ہیمارچل کے کلو میں بھی کورونا کی ویکسین دیر رات تک پہنچی اور اب جلا کلو کے خیف بلوک میں بھی ویکسین کو پہنچا جا رہا ہے پہلے چرن میں دو ہزار چھ سو کورونا ویکسین پہنچی ہیں اور جنہیں کالڈ سٹار میں سرک شفت رکھ لیا گیا ہے کئی اسپتالوں میں بھی سولہ جنوری کو ویکسینیشن کی پرکیہ کو پورا کیا جائے گا بتا دیں کہ کورونا ویکسین آنے سے جلا واسیوں میں خوشی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ابھی لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے بیتے ایک سال تک دیش کے ساتھ جلا اکلو کے لوگوں میں بھی کورونا کو لے کر دہشت کا ماحول رہا اور کورونا سے دیش میں ہزاروں لوگوں کو اپنی جان کمانی پڑی اس میں کئی ڈاکٹر نرس پولیس کرویوں کے سمیت کئی فرنٹ لائن ورکرز شامل ہیں دیش بھر میں 16 جنوری کو ویکسین کیا جانا ہے جس کے لیے دیش کے سبھی اسطانوں پر ویکسین کی پہلے خیب پہنچا دی گئی ہے ایسے میں اتر پردیش کے گھونٹا میں یہ ویکسین کی پہلی خیب پہنچی ویکسین کی پہلی خیب میں 17290 ڈوز پہنچائے گئے بتا دیں کہ پرثم چرن میں سواست کرمی دوسرے چرن میں فرنٹ لائن ورکرز اور تیسرے چرن میں پچاس سال سے ادھک عمر کے گمبھیر بیماریوں سے پیڑت ویکٹیوں کو یہ ٹیکہ دیا جائے گا پہلے چرن میں چودہ 1149 بینفیسیاریز کو ویکسین لگنی ہے اس میں جو کل کا ٹارگٹ ہے وہ 600 بینفیسیاریز کو ویکسین لگائی جانی ہے اس کے لیے چھ سینٹرز بنائے گئے ہیں چار سینٹرز جنپد مکھیالے پر ہیں یہ دسٹرک ہسپیٹل میل دسٹرک ہسپیٹل فی میل ایس سی پی ایم میڈیکل کالیج اور ایس سی پی ایم ہسپیٹل جو ویکسینیشن آفیسر فرسٹ اور ویکسینیشن آفیسر فورت ہے وہ پولیس کرمی ہے ساتھی ساتھ وہاں سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر رینک عدکاری بھی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی جاری ہے ان کی ساتھی ساتھ جو بھی ہمارے کول چین والے پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہماری سٹیٹک ڈیوٹیاں ہیں اس کے علاوہ جو ویکسین ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہوگا اس میں بھی ہماری پولیس اسکوٹ رہے گی اس طرح ہولیسٹک وے میں کمپلیٹ سرکشہ ویوستہ پروائیڈ کی جاری ہے ساتھی ساتھ میں بتانا چاہوں گا جیسا کہ جلادیکاری مہودے نے بتایا ہے کہ کسی بھی طرح کی بھرانتی میں لوگ نہ رہیں اور اس کی سیفٹی کے سارے سٹینڈرڈز پورے کیے جا چکے ہیں ہم سے پرچار پرسار ہونا چاہیے کہ لوگ کسی طرح کی افوان افلائیں اور ہماری سوشل میڈیا تطھا ان پلیٹ فارم پر ہماری نظر ہے جو بھی افواب فیلانے کا کام کریں گے جاب کے شریف مقتر صاحب میں کرونا ویکسین پہنچ چکی ہے جس کو سیویل سرجن دفتر کے ادھیکاریوں دوارہ ریسیب کر کے اس ویکسین کو فریزر میں رکھوا دیا گیا ہے اور یہ ویکسین سولہ تاریخ سے ضرورت مندوں کو لگائی جائے گی جس میں پہلے صحت کرمچاری شامل ہوں گے اور اس ویکسین کی قوانٹیٹی پانچ ہجار چارسٹو کے قریب ڈوزز ہیں اپنے شریف مقتر صاحب جلے دے ویچے کرونا ویکسین جڑی ہے گی وہ پہنچ چکی ہے تو انہوں فریزر دے ویچے سی لگا دیتا گیا ہے ساڑے کو لے ٹوٹل چرونجہ سو وی ڈوزز پہنچی ہیں جڑیاں کے وقت وقت بلوکس دے ویچے پہ جیاں جان گیا تاکہ وہ تھے بینیفیشریز نو دھتی ہیں جان ساڑے کو لے ٹوٹل جڑے بینیفیشریز ہے گئے ہیں وہ ترتالی سو تریٹ بینیفیشری ہے گئے پلاس کر کے ٹین پرسنٹ ویسٹیج فیکٹر لگا کے ساڑے کو لچرونجہ سو بھی جڑیاں ڈوزز ہیں انہوں پہنچیاں نے سب تو پہلے چروندے ویچے ہیلتھ ورکرز نو ہی ویکسینیشن کیتی جائے گی اور جڑی ویکسینیشن ہے گئے ہیں سولان تریق نو شروع ہوئے گی سویرے نو بج تو لے کے پانچ بج تک سیشن چلنگے جڑے ایک سیشن دے ویچے سی ایک دن دے ویچے سو بینیفیشریز کور کرنے ہیں اس تو جڑے ہونگے نیکسٹ ڈے دے ویچے کور کتے جانگے ہیں کسانوں کو راحت دینے کے لیے کھولے گئے مڑی ہان کے سنتنگار ان سی سی ایف کیدر پر فرجی خطونی لگ بھگ لگا کے لگ بھگ سترہ ہزار رکونٹل دان فرجی کسانوں نے بیچ دیا اور کسانوں سے دھان خرید کے نام پر خیلے گئے خیل کا معاملہ سامنے آنے پر ساٹھ لوگوں کے خلاف دھوکہ داری کا مقدمہ درشکریہ کیا گیا وہیں لالگن جتھانے میں مقدمہ درشکر آیا گیا ابزلہ دیکاری روشنی یادو اکتیس دسمبر کی جانچ کے بعد پہلے ہی نو لوگوں کے خلاف مقدمہ پنجھکرت کروا چکی ہے دھان خرید کے نام پر یہ خیل خیلہ گیا دھوکہ داری کی گئی اور اس پورے معاملے میں نو لوگوں کے خلاف پہلے ہی معاملہ درش ہو چکا ہے اور اب جس طریقے سے یہ سترہ ہزار رکونٹرل دھان بیچا گیا ہے دھوکہ داری کا یہ پورا معاملہ ہے دھان خرید کے نام پر اس طریقے سے وہاں پر فرجی کسانوں کی طرف سے اپنا جو ہے لاب کمانے کے لیے اس طریقے سے دھوکہ داری کی گئی ہے کسانوں کے نام پر خرید سترہ ہزار رکونٹرل دھان بیچا گیا اور سرکاری پیسے کو ہڑپ لیا گیا چھلیے میرے ساتھ خبروں میں بس اتنا ہی دیجئے عزازت نمسکر موسیقی موسیقی